باتیوں یہ ساری رات اپنے وزیر کے ساتھ بطی اٹھائی ہوئی چل رہا ہے اور پھر رہا ہے کون ہے وقت کا مومن خلیفت المسلمین ہے وقت کا بادشاہ ہے گشت کرتے کرتے بزار کے دروازے گیٹ پر رہا ہے اور ایسے نظر کی تو دکانوں کے کافروں کے دکانوں کے دروازوں پر پچاس آدمی کتاب ہاتھ میں لے کر ایسے جھکے کھڑے ہیں کافروں کے دکانوں سے رات کو بطیاں جلا کر رکھتے تھے بطی کی روشنی نکل رہی تھی طلبہ مدرسہ میں بطی کا انترام نہیں تھا وہ رات کو بارہ بجے گھر سے نکل کر جب ساری دنیا سو جاتی تھی اور وہ دکانوں کے آگے کھڑے ہو کر قرآن کو لے کر وہ پڑھ رہے تھے ہستہ ہستہ فارے کھڑے ہیں اپنے اپنے سبب یاد کر رہے ہیں سلطان محمود غزنوی نے دیکھا وزیر کو بنایا کہا یہ کون ہے کوئی سی ای ڈی کے لوگ تو نہیں جلتی جاؤ پتہ کرو وزیر پہنچے قریب جب گئے ایک سات سال کا بچہ تھا جس کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب اس سے جا کے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا آو بادسا کے وزیر اور تمہیں میں نہیں بتاتا کر خدا کی دربار ہوگی اور خدا کی عدالت ہوگی ہمارا ہاتھ ہوگا غزنوی بادسا کا دامن ہوگا ہم خدا کی دربار میں یہ بتائیں گے کہ کافروں کے گھروں میں روسری کا انطلاع تھا اگر نہیں تھا تو محمد کے مہمانوں کی جھوپڑی میں بتیوں کا انطلاع نہیں وہ روئے جلتی سے دوڑے غزنوی بادسا کوئی اطلاع دی جب اطلاع دی وہ تو مومن تھا رو پڑے اور اس کی چیخ نکل گئی فرمایا جلتی جاؤں ان سب محمد کے مہمانوں کو لے آؤں اور جب آئے تو آپ نے پگڑی اتاری ہوئی تھی اپنی لکل اپنی ہاتھ سے نیچے ڈالی ہوئی تھی سر نیچے تھا آپ نے فرمایا میرے محمد کے غلاموں محمد کے مہمانوں آ محمد کے مہمانوں صلی اللہ علیہ وسلم سلطانہ آج تمہارے سامنے سر جھکا کر سر سے پہلے محبی طرف کرتا مجھے معلوم لگا واللہ مجھے علم نہ تھا کہ آپ کو یہ تکلیف آئے خدا کے لئے مجھے محب کر دو یہ میری شہیبت تھی آپ لے جائے صبح صویر نہیں ہونے دوں گا آپ آؤں گا جو کمی ہوگی محمد کے مہمانوں اپنے ہاتھوں سے اسے دور کرتا اللہ علیہ وسلم لوگوں یہ کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے یا ایوہ الذین آمنوا اترقوا اللہ حق توقاتی سبحان اللہ جو اللہ سے درنے والے تھے اللہ سے درنے والوں کا یہی عالم ہوتا ہے سلطان محمود حضر روی باہت ساری اپنی بتی دی اور آپ چلے ان طلبات اپنے مدر سے تک پہنچا واپس ہے ساری رات روتے روتے گزار اللہ مجھ سے خطا آج دنیا کی سرداروں آج ہمارے قریب پڑوس میں غریب بوک سے مر رہے ہیں اور بڑے لوگوں کو پھروا تک بھی نہیں ان کے کتے قابین اوپر مکھن کھاتے ہیں یتیموں کو کھانے کے لیے روٹی مجسر نہیں سید القونہ رحمت دعا جس کا آپ اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں آپ نے کیا فرما آپ نے فرما جس کے پڑوس میں غریب بوک مر رہا ہے وہ تحجت نماز ادا کرتا ہے اس کی تحجت بھی اللہ قبول نہیں کرتا اس کی نماز اس کے موہ پر ماری جاتی ہے اس کی قربانیہ اس کے موہ پر ماری جاتی ہے تو میرے محترم ساتھی آؤ اللہ آپ اور ہم سب کو محمد کی اتباہ نصیب فرمائے اللہ تعالی آپ اور ہمارے دلوں میں اپنا در پیدا فرمائے آخرت کا فکر نصیب فرمائے اللہ کی قسم سلطان محمود حضر عبی بادشاہ رات کو کھرے مسلط تتجافہ جنوبہم محمود حضر عبی بادشاہ اللہ کی کتاب کو یہاں اپنے پھٹی پر رکھا سب کے سب پر رہے ہیں سبارک اللذی بیده الملک وحوانا کل شہ القدیر کوئی کہتا امیتسادولا اللہ تنازیم اللذی هم فی مختلفون کاللہ سیانبول ثم کاللہ سیانبول علم لجال الارض محادم اللبانہ اتابا کوئی کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسیم والقرآن الحکیم اللہ کلمن المرسلین على سرات مستقیم کوئی کہتا ایسا يقول السلام من اللہ سباب اللہ آلت ملدہ سب کے سب اپنے اپنے سبت پرنے شروع ہو گئے جس جوان نے سلطان محمود غز ربی سے اس کے وزیر سے بات کی تھی اس نے دیکھتا سب کو جب وہ خرال پر رہے تھے سب ساتھیوں کو کہا یار ایک دفعہ ایک سیکنٹ منٹ چھپ رہو میری بات سن لو سارے چھپ ہو گئے کھڑے ہو کر کہتا ہے دیکھو آج جس جوان نے ہمیں بطی کا روشری کا انتظام کر کے کافر دشمنوں کے درمازوں سے ہٹا کر باعزت ہمیں اللہ کی کتاب گھر میں پروائی میرا دل چاہتا ہے تم سب ہاتھ کھڑے کرو اور میں اس کے لئے دعا مات داؤ تم سب آمی میرے عزیزوں میرے محترم ساتھیوں حدیث رسو اللہ پڑھنے والے طالب علمو قرآن کو حاصل کرنے والے طالب علمو یہ تمہاری عظمت تمہارا مقام میں دنیا کو بھی آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کی خدا کیا کتنی قدر و قیبت اللہ سب قرآن بن کر کے ہاتھ کھڑے کر کے بیٹے ہیں وہ چھوٹا بچہ سات سال کا کہہ رہا ہے اللہ جس جوان نے تیرے محبوبے کبریاں کے مہمانوں کی عزت کی اللہ آج رات اس کی تو بھی عزت فرما جس جوان نے آج ہمیں دسمنوں کے دروازوں سے ہٹا کرو باعزت اپنے گھر میں اللہ روشنی کا انتظام کر کے ہمیں باعزت تری کلام پڑھوائی آج سرا دل چاہتے اللہ آج رات اس کو محبوبے کبریاں کی بمئے جارو کے اللہ میں اس جارت نصیب فرما سب بچے کہہ رہے ہیں آمین اللہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمانی علمان افتہائے سلطان محمود غزروی بادشاہ جب تھک تھک کے نفری پر پڑھ کے ذکر کر کر کے تھوڑا سا ایسے سو گئے قابے کی طرف مو ہے مومن جب سوتے ہیں ایسے قابے کی طرف مو کر کے سوتے ہیں وضو سوتے ہیں درود پڑھ کر سوتے ہیں یاد رکھو آپ کو تو وظیف اسے ذکر اذکار سے خدا کے بندو کی صحبت سے کوئی واسطہ نہیں اور خوش آپ نے طریقہ کار اپنا ہوا ہے آنکھ جلتی لگتی ہے خوش لگ کرتی کوئی بقا نہیں آپ گھیری لگ کر بنیں جس چیز کو جس کے اندر خوش گھنائے اور کھی ہے گھیری ہے اس میں طاقت ہوتی ہے روحاریت کی تو آپ اپنے بزرگو اسلافوں کے لگ سے قدم پر چلے میرے محترم ساتھی آؤ جب وہ سلطان محمود غزروی سوئے آپ تھوڑا سا قیلورہ کرنے کے لیس ہو گئے آنکھ لگی استغراء کی حالت میں دیکھ رہا ہے کہ میں محمد کے روزی اقبس کے سامنے ہوں آب میں جاروں کی کھڑے ہو گئے پر تینوں کی تینوں کی میں نے دیکھی صفید لباس ہے چہرے سبک رہے ہیں ان میں سے بیٹ میں سے ایک جوان میرے آنکھ کر کے ایسے گلے لگا مجھے خوش بو آئی مجھے راحت آئی میری آنکھ کھڑی میں نے پوچھا آپ کون ہے آپ نے فرمیانا محمد الرسول اللہ سلطان محمود غدر علی آج تُو نے میرے مہمانوں کی عزت کی میں محمد تری عزت کے لیے تجھے اپنے دامر سے لگا رہا تو میرے مہتران عزیزوں یاد رکھو یہ اللہ نے آپ کو مقام بخش رہے کہ حضور نے فرمایا اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تم چلے جاؤ میرے مہمانوں کے ہاں جو ٹکڑے کھا رہے ہیں بوکھے بیٹے ہیں ننگے بیٹے ہیں کسے کے دروازے پر نہیں جاتے قرآن کو پڑھ رہے ہیں وہ اس کے ہی طالب بیٹے ہیں وہ دے گا تو یہ کھائیں گے انہیں کی دروازے چلے جاؤ جا کر کے درخواست کرو طالبی لوگوں کو کہو اللہ کے لیے ہمارے لیے دعا کر دو وہ ہاتھ اٹھائیں گے تمہارے لیے کہتے چلو اگر اخلاص سے انہوں نے دعا مانگ لی اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا رد نہیں کرے گا پھر حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دعا میں جہنم کی آگ کو بجھانے والی بھی یہ بندے کی دعا ہے تمہاری نیکی کو برانے والی بھی دعا ہے تمہاری عمر کو برہ دینے والی بھی دعا ہے موسیقی